السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ احتشاہ مرتضی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احتشاہ مرتضی امید کرتا ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں موجود ہوں کراچی ریس کلب میں ڈاکومنٹری اینٹرویو سیریز کے ساتھ تو جی ناظرین آج میں پاکستان کی ایک ہے شخصیت کے ساتھ آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جو ہورس ریسنگ میں کسی تارف کے موتاج نہیں ساتھ موجود ہے چیمپئن جوکی چیمپئن ٹرینر غلام شبیر صاحب آئیے جی ان کے بارے میں جانتے ہیں السلام علیکم السلام کیا حال ہے اللہ کاشکوٹی آپ سنہا کریئے تھے الحمدللہ غلام شبیر صاحب آپ کہاں سے تلق رکھتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں گلام شبیر نام ہے میرا شکارپور سے تلقیت ہے قوم کلوڑا ہے میری گلام شبیر کلوڑا شکارپور دلی کا ہوں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ اس کراچی ریس کلب میں کب آئے میں آیا ہوں کراچی میں 86 کے اندر آیا ہوں 86 کے اندر میں نے کراچی پرانٹسٹیشن پر پاری تھی پاری ریس کلب ہوتا کراچی پرانٹسٹیشن پر اچھے جوکی ہوتے تھے اچھے سوار ہوتے تھے مطلب پہلے آپ پرانی ریس کلب میں آئے تھے پھر اس کے بعد یہ یہاں پر ٹرانسفر ہوئی تھی نہیں میں شکارپور سے میں آئیسا پیر جو گوٹھے ہوں تو وہاں میں نے 86 کی تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ یہ تائم کا اسٹرڈ ہے تو وہاں اسٹرڈ بھی یہ میں ریڈن سکھنا چھونکی میرا خالو سا جمادار سا وہاں اسٹرڈ کا اس نے مجھے یہ شونگ دلایا وہاں پہ تو وہاں میں ریڈنگ کی تکتہ بھی راتہ سا میں پڑھتا بھی تھا وہاں شکارپور سے پیر جو گوٹھے ہوں اور آپ کی ایج کیا تھی اس وقت اسٹرڈ میری دس سال نو دس سال کے ایج تھی اور وہاں پہ آپ کو شوق کیسے پڑا آپ کو کوئی لائیا گیا ہے یا پھر آپ خود اس فیلڈ میں آئے نہیں میرے کو لائیا گیا تھا میں قریب گھرانے سے تعلق تھا میرا تو پڑھنے کا بھی شوق بہت تھا جب میں نے پیر جو گوٹھوں میں آئیسکول میں نے تعلیم حاصل کرنے کی کی تو وہاں اسٹرڈ فارم تھا وہیں گھر تھا ہمارے خالو کا تو وہیں تعلیم بھی حاصل کرتا تھا وہاں پڑھتا پڑھتا تو یہ ریڈنگ بھی کرتا تھا پھر کرتے کرتے پھر ہمارا مرشد آل آدھر پی تھی شاہ مردان شاہ وہاں ایک دن چکر پہ آئے رون آتے ہیں رون کرنے گوڑے چیکنے اس نے جمادار کو بلایا اپنے بھولے پہ یہ لڑکے دو لڑکے ایک میرے ساتھ شفیلوں تھا بلا ان کو کراچی بھی بھی سکھیں گے وہاں ریڈنگ بھی کریں بہنی سے ہم تیزیو گھوڑ سکھا ہوں اس کے بعد ہمیں کراچی ہم دونوں آئے شفیل مدر میں پھر ہم ریڈنگ پھر ہم ریڈنگ سکھنا شروع ہوں کی دو سال ہم نے وہاں ریڈنگ سکھیں یہ ریس کلاب کب وہاں سے یہاں پر ٹرانسفر ہوئے وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ریس کلاب ہوئے 89 کے اندار 89 کے اندار کراچی سٹیشن پر ریڈنگ شروع ہوں وہاں سے شروع ہوں بھولام شبیر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے جوکی ٹریننگ کہاں سے سکھیں کس استاذ سے سکھیں آپ نے ریڈنگ سکھانے میں بہت زہاد تھا استاذ فلیچر تھا کراچی سے اس کا تلکت تھا استاذ قادر اس کا ریڈنگ سکول تھا صبح کے ٹیم اس کے ساتھ جوڑی میں ریڈنگ بچے گوڑے آتے سکھاتا تھا پھر شام کو جو ہماری ڈوٹی ہوتی تھی اس کا قادر کے پاس پوشنگ کی پوچھنا بیٹھنا گوڑے کے رات کی سکھنگ کی اس کا قادر پاس پوشنگ کی پوشنگ کی پوشنگ کی سکھاتا سکھاتا اس میں کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے وہ سارا ڈپرینٹ کرتا ہے جوکی پہ سیکھنے پہ اگر اس کے اندر جذبہ ہے سیکھنے کا ہے تو میں اس مندل پہ پہنچوں وہ کسی کے آگے پیشے بھاگنے دل جائے وہ اپنی منت برقرار کرے روزی دن اللہ کی ذات ہے یہ سمندر ہے جتنا وہ اپنی منت کرے گا اتنا وہ آسمار پہ ارود پہ جائے گا اگر وہ تلی چھوٹی کرے گا یا یہ ہے وہ پیرانا ہے کچھ نہیں ہے یہ اس کی سوچ غلط ہے کیونکہ یہ محنت یہ مانگتی ہے محنت جتنی وہ محنت کرے گا یہ سمندر کی طرح محنت ہے جتنا بنا سکتا جائے گا اتنا خود تجربہ حاصل جاتا ہے غلام شبیر صاحب آپ نے کراچی ریس کلپ کے علاوہ کہاں کہاں اپنی خدمت انجام دی ہیں میں نے لاو ریس کلپ بھی ریسیں ساریاں کی ہیں وہاں شیئے دو دربی جیتا ہوں اور پاپی ریسیں وہاں جیتی ہیں اشی ایک مطرد پروس وہاں پہ بھی دیئے نام سے کوہت کے اندر 2004 کے 2004 میں گیا تھا وہاں بھی میں نے کوہت کے اندر بھی ریڈنگ کیا جوکی کیسے تھے ریڈنگ پاکی صاحب سے نہیں وہاں جوکی تھے ایک خرانس کا جوکی تھا ایک غلپنی تھا پاکستان سے ایک بیزا آیا تھا تو تین مہین میں کوہت کے اندر ریڈنگ کیا وہاں پر آپ جیتے ہیں نہیں میں سیکنڈ تھڑ ہو جاؤں وہاں پہ بھی آپ ماشاءاللہ سے پوزیشنوں میں آئے ہیں پوزیشن تھی اندر نے بھولا واپس آنا ہے بس مہین تین مینے کا ویزا تھا ان کو میری ریڈنگ پہ پسند آئی تھی اگر وہاں بس دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے تین مینے ہم ریڈنگ کر کے بھی واپس آئے تو جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کو ہوسٹ مسٹر آسف علی جو غلام شبیر صاحب غلام شبیر صاحب بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو رائڈنگ کی ٹریننگ حاصل کروانا چاہتے ہیں تو کیا عمر ہونا چاہیے اس بچے کی جو رائڈنگ کی ٹریننگ حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اس لیے کل دس سے گیارہ سال کے اندر جو بچہ کے سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ چار سال اگر ٹائم دیتا ہے سیکھنے کے لیے وہ پھر اچھی جو کی بن سکتا ہے تو یہ اس کی ٹریننگ کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے عوقات دیکار کیا ہوتے ہیں اس کی عوقات دیکار جو ہوتی ہے نا آج کل تو ریڈی سکول تو نہیں ہے اچھا ٹرینر کے پاس اگر وہ چلا جاتا ہے تو عوقات دیکار صبح ساڑھے شے سے دس گیارہ بجے تک جو ہوتا ہے نا سیکھنے والے کے لیے وہ ٹرینر سے لگا رہے گا وہ ٹرینر گائیڈ کرتا رہے گا وہ سیکھتا رہے گا تو صبح ساڑھے دس سے گیارہ تو اس کی تعلیم میں متاثر ہو سکتی ہے تو اس کے کوئی دن مخصوص ہوتے ہیں یا روز ہوتی ہے ہی تعلیم تو خیر وہ اپنی وہ دو گھنٹے سما 6 سے اگر آٹھ بجے تک بھی دو گھنٹے ٹائم دیتا ہے تو اس کی تعلیم متاثر نہیں ہو سکتی ہے شام کو اگر وہ تین بجے سے بھی شام کو بھی ٹائم دیتا ہے سیکھنے کے لیے تو وہ تعلیم بھی اس کی برکار رہے گی اور یہ ریڈنگ بھی اس کی اچھی بن جائے گی دس گیارہ سال کے غلام شبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کراچی ریس کلب میں کبھی کوئی خواتین رائیڈر رہی ہے جو کی نہیں میرے کے تو کریئر کے اندر تو نہیں رہی ہے لاہور میں رہی ہے ہورس رائیڈنگ کی رائیڈر ہورس رائیڈنگ کی اچھا کوئی لیڈی جو آنر رہی ہو کراچی ریس کلب میں بہت شوکین ہوں وہ ہے وہ کافی یہ دی ہیں بہت شوکین ہوں تین تھی ہورس رکھیں گھوڑی شوک آنر رہ چکی ہیں اس تابل کی لیڈی اچھا کوئی لیڈیز ٹرینر رہ چکی ادھر کبھی نہیں لیڈیز تو میری تو کوئی نہیں رہی ہے اچھے ٹرینر ہیں بہت اچھے تو باہر کے ٹرینر اس کی طرح باہر کے ٹرینر ادھر ٹریننگ کرتے ہیں لیڈیس ٹریننگ کراتی تھی لیڈیس ٹرینر ہوتے تھے باہر کے ٹرینر بھی تھے باہر کے جوکی بھی تھے انگریز انگریز تھے یہ آپ پاکستان بننے کے بات کی بات کرنا ہے پاکستان بننے سے جو ہم نے سنا ہے بات بھی پاکستان تھی پہلے بھی بہت شکل